بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور بلاول بھٹو ادھر سے کیمپین کر رہا ہے تو مقابلہ شاید یہ لگتا ہے ایسے کہ مریم نواز وار بلاول بھٹو کے درمیان ہے لیکن جو پاکستان کا اصل کھلاڑی اصل پلئر ہے عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ پی ٹی آئی کا سربراہ عمران خان جس کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے جس کو انہوں نے اڈیالا جیل میں پابندے سلاسل کیا ہے اس کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی جاری اگر وہ میدان میں آ جائے تو ان کی پوری کے پوری وقتیں اڑھا دے ان کے ہوش اڑھا دے ان کے چھکے چھوڑھا دے لیکن عمران خان کو پابندے سلاسل لکھ کے یہ چاہتے ہیں یہ ان کی جو خواہش ہے نون لیکی پیپلز پارٹی کی کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے تو ہم الیکشن لڑیں گے تو ہم بلا مقابلہ الیکشن جیت جائیں گے الیکشن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر اب جو سفارتی سطح پر اور عالمی سطح پر جو سیکیورٹی کی سکوت حال ہے اس میں ایران کے جانب سے پاکستان کے اوپر ایک ایسا حملہ جو کہ اب پاکستان کے حالات و واقعات کو بدل چکا ہے تو پاکستان میں جہاں پر سیاست ہو رہی ہے گہمہ گہمی ہے الیکشن کا محول ہے دوسری جانب اب ایران کی جانب سے بھی ایک کا حملہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری کی پوری جو ریاست ہے وہ ہل گئی ہے اب ایسے حالات میں جو اہم ترین میٹنگ اس وقت پنڈی کے اندر ہوئی ہے یعنی کہ جنرل ہیڈکوارٹرز جی ایچ کیو وہاں بڑے اہم ترین فیصلے کیا گیا ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں امران خان کو تو پچھلے تقریباً کوئی آٹھ مہینے سے پابندے سلاسل کیا ہوا ہے جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس کو جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی نفع نہیں ہوا اور پاکستان کے اندر جو ان لوگوں نے پیڈکٹ کیا تھا یا ان لوگوں کے مطابق پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان کے اندر بے روزگاری ختم ہو جائے گی پاکستان کے اندر وہ ربط ختم ہو جائے گی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا اگر عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بعد اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ہم مان لیتے کہ واقعی میں عمران خان کو جیل میں رکھنے کا بڑا فائدہ ہوا ہے لیکن فائدہ تو نہیں ہوا الٹا نقصان ہو گیا پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی میدان کے اندر جو عدم ایستحکام اور اب سفارتی سطح پر جو پاکستان کو چیلنجز درپیش تھے جس کا بڑے زبردست انداز سے مقابلہ کیا جورنل آسمانی نے اب ایک اور محاس کھول گیا ہے عالمی سطح پر پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ایران کے جانب سے کر دیا گیا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے اوپر نہ تو بلاول بھٹو بات کر رہا ہے جلسوں کے اندر نہ اس نے کوئی بات کی نہ مریم نماز نہ شباہ شریف نہ نماز شریف اور عمران خان نے یہ بات کی ہے دیکھیں عمران خان کی آج سے تقریب ان کو دو سال پہلے کی باتیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو پوری پیکچر آپ کو پورے معاملات پورے واقعات بڑے کٹیگوریکلی کلر نظر آ جائیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے جکڑنے کی تیاری ہے پاکستان کو کس طریقے سے جکڑا جانا ہے وہ جائے معاشی طور پر ہو یا سیاسی طور پر ہو یا سفارتی سطح کی اوپر ہو پاکستان کو جکڑنے کا ایک پورا پلان موجود ہے اور اس کے لیے نون لی کو بطور آلہ کار اور پیپلز پارٹی کو بطور آلہ کار استعمال کیا جائے گا عمران خان نے اسے متعلق جو پڑکشن ہے وہ آج سے قریبا دو سال پہلے کر دی تھی اور آج اس کا عملی طور پر مظاہرہ نظر آتا ہے اب الیکشن کی سطحال جو متعلق اور یہ جو حملے کے بعد سطحال ہے اس کے بعد جی ایس کیو آرمی ہیڈکوچرز میں بڑی اہم درین ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر تمام پہلوں کے اوپر رسکس کیا گیا ہے تمام پہلوں کے اوپر بات جیت کی گئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو پلٹیکل سچویشن ہے جو سیاسی سطحال ہے اس میں عمران خان سے بلے کا نسان لے لیا گیا ہے اور عمران خان کو بلے کے نسان سے محروم کر دیا گیا اب عمران خان نے اس کے باوجود یہ کہا ہے کہ میں نے الیکشن کے اندر جانا ہے الیکشن لڑنا ہے میں نے الیکشن کا بائیکوات نہیں کرنا ہم نے الیکشن ہر حال میں نہ صرف لڑنا ہے بلکہ جیتنا بھی ہے اس کے لئے عمران خان نے مکمل ایک سٹرٹیجی ایک پلان تیار کر کے رکھا ہے جس کو عمران خان نے پلان سی کا نام دیا ہے عمران خان کے پاس مختلف پلانٹ موجود تھے اور ان کے مطابق عمران خان عمل کرتا تھا کام کرتا تھا لیکن آگے سے کاؤنٹر پلان آتا تھا عمران خان کے پلان ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے اور عمران خان ان کے مطابق کام کر رہا ہے اب عمران خان نے جو پلانٹ سی لانچ کیا ہے اس کے مطابق عمران خان نے نہ صرف الیکشن مہم چلانی ہے الیکشن کیمپین کرنی ہے بلکہ جو آٹھ فروری دوہزہ چوبیس کے انتخابات ہیں ان کو بھی جتنا ہے تو مسلسل پلانٹ کے مطابق عمران خان کام کر رہا ہے آگے بڑھا ہے عمران خان کے پلانٹ ختم نہیں ہو رہے لیکن جو یہ نون لیگو اور پیپلز پارٹی کے پلانٹ ہیں ان کے سارے کے سارے نقام ہو رہے ہیں اب جو بلکہ نشان سے محروم کر کے عمران خان کو میدان سے نکالنے کے حوالے سے جو منصوبہ بنایا گیا اب وہ منصوبہ تو عمران خان نے پہلے دن حفار کر دیا جب عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ صرف ظلم اور زیادتی کی گئی ہے انتقامی کھاروائی تو آلڈی چل رہی ہے اب ہمیں انصاف بھی نہیں دیا گیا اور عمران خان کو بلکہ نشان سے محروم کر کے آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو کھوکلا کر دیا پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کر دیا یہ عمران خان کے وقالہ سیدال لطیب خوصہ بیرشتر گوھر خان اور علی زفر نے یہ تمام باتیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے سامنے کر کے بتا دی اب اسٹیبلشمنٹ اس کے پر سوچ رہی ہے کہ بلکہ نشان سے محروم کر کے بھی عمران خان کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کونسا کونسا ایسا فائدہ پنچایا ہے کونسا ایسا فائدہ کیا ہے کونسا ان کو بینیفٹ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ تصور کیا جائے کہ یہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے خلاف جو آیا ہے اس سے بڑا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا اگر اس کا بینیفٹ ہے اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہ تو صرف نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو زیادہ نون لیگ کو ہے پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں کے اندر کیپی کے اندر تو اس کا تو پینیفیشری نون لیگ بن رہی ہے اس وجہ سے نون لیگ کو یہ تمام فیصلوں کے فائدے جا رہے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اس کے پر بڑا غور پکر کیا ہے کہ یہ جو تمام کے تمام فیصلے ہو رہے ہیں اس کا تو فائدہ براہیڈاس یا تو نواز شریف کو جا رہا ہے یا شباز شریف کو یا پھر مریم نواز کو یہ شریف خاندان کے اندر تین ہی لوگ ہیں دیکھیں یہی وہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کے اوپر بڑا سوچتی ہے کہ یہ شریف خاندان ہی آ کے دوبارہ حکومتیں کرتا ہے آ کے حکمرانی کرتا ہے آ کے بیڑ جاتا ہے ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اس کے لئے وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا انٹیلیکشوال کوئی ایسا لیڈر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ پاکستان کو لیڈ کر سکے یہ سب سے بڑا علمیہ ہے اس وجہ سے جو عمران خان کے فلاف چوکو چورہ اس کے براہ راست فائدہ نون لیگ اٹھا رہی ہے اس کو روکنے کے لئے اور نون لیگ یہ نہ ہو کہ بلکل ہی ستر بے مہارہ اور آپس باہر ہو جائے اس وجہ سے نون لیگ کو کنٹرول کرنا اس کو دباؤ میں رکھنا اور اس کے اوپر کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے عمران خان کو بطور آپسن استعمال کرنے کا بطور آپسن سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے موسیقی